یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ تو میرا ہی خیال ہے اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک صاحب ایک شخصیت ہوا کرتی تھی مکہ ماؤزمہ میں عمر بن حشام قریش قبیلے سے تعلق تھا اور مکہ ماؤزمہ کے ان لوگوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ ذہین لوگ تھے جن کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے مطابق جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے جو صاحب اور تیس سال کی عمر میں اس شخص کو ان مجالس میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جہاں جانے کے لیے چالیس سال کی قید رکھی گئی تھی کہ چالیس سال عمر ہونی چاہیے کم سے کھا اور اتنا زیادہ وہ ذہین آدمی تھا کہلاتا تھا اپنے معاشرے میں اس کو لکھنا پڑنا بھی آتا تھا حالانکہ بہت آتا تھا قریش میں لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھا اس کو لکھنا پڑنا بھی آتا تھا اس کے بعد لوگ مشورہ کرچے دے جاتے تو اس کو ابو الحکمہ کا لکھب دے دیا گیا ابو الحکمہ یعنی حکمت حکمت دان ہے بہت بڑی حکمت ہے اس کے پاس تاریخ میں آج ہم اس شخص کو جس کو ابو الحکمہ کہا جاتا تھا ہم ابو جہل کے نام کے یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کا کچھ چوراسی محتوی ذکر آئے قرآن شریف میں یہ اشارہ ہوا ہے اس کی طرح اور جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے مسلمانوں کی زندگی وہاں پہ ان کا جینہ محل کر دیا تھا اور پھر جب جنگ بدر میں اس کو مارا گیا تو صرف ایک گھٹنے کے پر ایک زخم تھا اس کے نشان سے اس کو پہچانا اور وہاں پہ اس کو مارا تو یہ جو پڑنا لکھنا ہے نا یہ پڑنا لکھنا اور یہ پھر ایک مثال بنا دی گئی کہ وہ شخص جو مکہ میں سب سے زیادہ بڑا ذرہین آدمی کہلاتا تھا وہ تاریخ میں ابو جہل کہلاتا ہے کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو ابو حکمہ کہے گا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابو حکمہ کون ہے لیکن وہ ابو جہل بن گیا تاریخ میں تو علم کا حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ڈگریز کے ساتھ آپ کے پڑے لکھے ہونے کے ساتھ اس کا تعلق یہ غلق چیز ہے اور علم اللہ جس کو دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگ کو موسیقی